یہ جو انڈوریشنز اس قلاتے ہیں یہ آلسلز کے اوپر بھی ہوتی ہیں کلکیریہ کی آلسلز ناسکور کئی قسم کے سراخ والے زخم وہ صاف بھی ہوتے ہیں کنارے پتلے کے نارمل کناروں والے بھی ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے جن کے کنارے اٹھ جاتے ہیں اور موٹے سے ہو جاتے ہیں اور ان میں سختی آجاتی ہے ایسے ایک پوری ٹیوب پلاسٹک کی ٹیوب بن رہی ہو یہ کلکیریہ یاد کراتی ہے اگر یہ ہو اور اس کو کلکیریہ نہ دی جائے تو بائید نہیں کہ وہ آلسلز کینسل بن جائے اس لیے اس موقع پر کلکیریہ کا یاد رکھنا بڑا ضروری ہے لیکن ایک اور قسم کی انڈوریشن ہے جو کلکیریہ میں نہیں ہے بلکہ ایک اور دوا میں ہے اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا وہ ہے نائٹرک ایسٹ میٹرک ایسٹ میں بھی انڈوریشن ہوتی ہے لیکن اس کے کنارے کٹے پھٹے ہو جاتے ہیں یعنی آلسل کا مو کہیں کہیں سے بھدی طریق پر موٹا ہو جائے گا لیکن گول واضح شکل میں نہیں رہے گا بلکہ کٹاؤ آ جاتا ہے اس میں اور اس کے موقع جو ہیں وہ بھی اسی بدصورت طریق پر مختلف طرح سے سر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے نائٹرک ایسٹ کی ہے کیلکیریہ کی نہیں کیلکیریہ کیلسل موٹے ہوں گے انڈیوریٹ ہوں گے مگر ان کی شکل ان کے دائرے اپنی وضع نہیں چھوڑیں گے وہ اپنے اسی شکل پر قائم رہتے ہیں